اسلام علیکم ویورز میرا نام علی ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے سٹڈی ویزا آف سٹیلیا آج میں آپ کو کچھ جنرل ٹپس آپ سے شیئر کروں گا اور ہوفولی اگر آپ ان ٹپس کو فالو کریں گے تو آپ کو ایزیلی اڈمیشن بھی اور ویزا پروسیس بھی آپ کا سموتلی ہو جائے گا یوزلی ویزا اور آپ کا اڈمیشن دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں آپ ان کو مکس مت کریں اڈمیشن آپ کا یونیورسٹی نے دینا ہے آپ نے ساری ڈاکومنٹیشن پروائیڈ کر دی اس کی بیس پہ آپ کا اڈمیشن ہو گیا دوسری جیس ٹوٹلی ایک سپرٹ ہے وہ ہے آپ کا ویزا امبیسی نے اپنی ریکوائرمنٹ دیکھنی ہے اگر آپ امبیسی کی ریکوائرمنٹ میٹ کریں گے تو آپ کو ویزا مل جائے گا تو آج کی اس میٹنگ اس ویڈیو میں میں آپ سے کافی چیزیں شیئر کروں گا ہوفولی اگر آپ ان کو فالو کریں گے تو آپ کے سکسس کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جائیں گے سٹیل آپ کو کوئی اور فردر اس پر انفرمیشن چاہیے ہو تو یوں میں کانٹیکٹ می میری کوشش ہوتے کہ جتنی جلدی ہو سکے میں آپ کو رپلائے کروں میں آرز آپ لوگوں کو یوجلی رپلائے کر دیتا ہوں تو اسٹریلیا میں جب آپ نے اڈمیشن لینا ہے تو آپ کے بس دو آپشنز ہیں اس کے علاوہ آگے چل کے میں آپ کو ایک اور سٹیم بھی اس میں بتاتا ہوں تو اگر آپ نے بیشلر اسے سٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ نے بیشلر میں اڈمیشن لینا ہے بیشلر ڈگری پروگرام میں تو ہمیں جو ڈاکومیٹس چاہیے وہ آپ کا میٹرک کا ریزلٹ کارڈ ایس ویل ایس ڈگری یور انٹرمیڈیر ریزلٹ کارڈ ایس ڈگری اس کے بعد آپ کا جو آئیٹس یا پی ٹی ای جو ٹیسٹ ہے انگلیش لینگویج کا وہ چاہیے اس میں کم از کم آپ کے چھے بینڈ ان ایچ مڈیول ہونے چاہیے اگر آپ کے چھے بینڈ سے کم ہیں فائی پوائنٹ فائیو ہیں تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کا اڈمیشن وہاں پہ ون یر ڈپلومہ پروگرام میں ہوگا آفٹر دا کمپلیچن آف ون یر یو میں گو فور اڈوانس ڈپلومہ وہ بھی ایک سال کا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو انگلیش کی کلاسز بھی لینی پڑیں گی جو منڈیٹری ہیں اس میں ہمیں آپ کا ایڈی کار چاہیے ہوگا پاسپورٹ کے آپ کو فرسٹ ٹو پیجز چاہیے ایف آر سی چاہیے آپ کا کوورڈ ویکسینیشن سیٹیفکیٹ چاہیے بینک سٹیٹمنٹ جی بینک سٹیٹمنٹ ایک بہت اہم ڈاکومنٹ ہے جب آپ کی فرسٹ سمیسٹر کی فیس جمع ہونے کے بعد اٹ لیسٹ منیمم جو بینک سٹیٹمنٹ آپ کی وہ سکس پوائنٹ فائیو ملین کی ہو پینسٹھ لاک کی اب آگے چلتے ہیں ایک اور بڑی اہم چیز ہے جس کا ایمپیکٹ آپ کے ایڈمیشن پہ تو نہیں ہوتا لیکن ویزے سے بہت زبردست اس کا ایمپیکٹ ہوتا ہے وہ ہے آپ کا سٹڈی گیپ آپ کا سٹڈی گیپ کتنا ہونا چاہیے جو ریکمنڈیبل ہے وہ میکسیمم ٹائم پیریڈ ہے دو سال دو سال کے اگر زیادہ آپ کا ہے تو آپ کے ویزے کے چانسز اسی طرح ریڈیوس ہونے لگ جاتے ہیں تو میں آپ کو یہ سجسٹ کروں کہ جب بھی آپ نے اپلائے کرنا ہے اس چیز کو بالکل دیکھیں کہ آپ کا جو لاسٹ ڈگری ہے اس کے دو سال سے کم گیپ ہو اینی بلڈ ریلیٹیف آپ کا کوئی بھی رشتہ دار جو ہے وہ سپانسر ہو سکتا ہے شرط یہ ہے کہ آپ کا بلڈ ریلیٹیف وہ مدر، فادر، سسٹر، برادر اینیون کن بھی اب یہ ہے کہ انہیں ایک ایفیڈیوٹ بھی دینا ہوتا ہے رگارڈنگ دا فنڈز کہ وہ آفیلیبل کریں گے پروف آف جو ہے آپ کے جو بھی گارڈین ہے یا سپانسر ہے اس کے انکم کا پروف چاہیے بینک سٹیٹمنٹ کیونکہ آپ ان کی لگا رہے ہیں تو پھر ان کے انکم کا پروف بھی چاہیے وہ جاپ کرتے ہیں وہ کاروبار کرتے ہیں اس کے یوزلی جو سمیسٹر ہیں وہ چار ہوتے ہیں بیچلر میں اور ہر سمیسٹر کی جو فی ہے نا یہاں ترہا سا ٹرکی ایک اور پارٹ ہے جو میں جیسے آپ کو میں ٹپس دوگا ایک ٹپ یہ ہے لیول ون کالجز ہیں اور لیول ٹو کالجز ہیں لیول ون کالجز اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کی جو پاسٹ اگڈیمک آپ کے جو ڈگریز ہیں اس میں سیونٹی پرسنٹ سے کم آپ کے نمبر نہ ہو فر ایکزمپل اگر ہم بیچلر کی بات کریں تو میٹرک میں اور انٹرمیڈیٹ میں آپ کے سیونٹی پرسنٹ سے زیادہ نمبر ہو تو پھر آپ لیول ون کے کسی کالج میں اڈمیشن لے سکتے ہیں جب آپ لیول ون کے کالج میں اڈمیشن لیتے ہیں تو اس سے ہوتا ہی ہے کہ آپ کے ویزا کے سکسیس لیشو بہت اوپر چلی جاتی ہے ہنڈر پرسنٹ کا لفظ تو میں استعمال نہیں کروں گا کیونکہ ہمارے ہاں بہت سارے میرے کنسلٹنٹ یا یوٹیوبر بھائیاں وہ ہنڈر پرسنٹ ویزا کبھی ہنڈر پرسنٹ نہیں کوئی گرانٹی کر سکتا یہ ہے کہ آپ کے چانسز بہت زیادہ برائٹ ہو جاتے ہیں لیول ون کے جو کالج ہیں ان میں جو عموماً آپ کی فیس گیارہ سے بارہ ہزار کینیڈین ڈالر سوری اسٹریلین ڈالر ہوگی پر سمیسٹر آپ نے ایک سمیسٹر کی فیس جمع کروانی ہوتی ہے باقی آپ پھر وہاں جا کے آپ اپنا خود سیان کرتے ہیں اب پچھلے دنوں تو اگزیمٹ ہو گیا تھا بلکل انہوں نے وہ ویو آف کر دیا تھا آپ جتنا مرضی آج سٹوڈنٹ بھی کام کریں جنرلی وہ ٹوئنٹی آرز انہا ویک ہوتا ہے لیکن انہوں نے ویو آف کر دیا تھا اب اس سننے میں پھر آ رہا ہے کہ وہ اگین اس کو جو بریکٹ تھی ٹوئنٹی آرز کی اس کو امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو یہ دوسرا جو لیول ٹو کالجز ہیں وہاں پہ اگر آپ کا ڈمیشن ہوتا ہے تو اس کی فیس عموماً سیون سے ایٹ تھاؤزنڈ جو اسٹیلین ڈالر ہے یہ آپ کی انمول فیس ہو تو اس میں پر سمیسٹر فیس ہوگی جو فس فی ہے وہ آپ نے یہاں سے پے کرنی ہے اور باقی آپ وہاں سے کر لیں گے اچھا اس میں عام طور پر سال میں دو انٹیک ہوتے ہیں فور دے انٹرنیشنل سٹوڈنٹس ایک فیب انٹیک ہوتا ہے فروری انٹیک اور دوسرا ہوتا ہے جولائی انٹیک جبکہ ویری لیمٹیڈ یونیورسٹیز اور کالجز میں ایک تھرڈ انٹیک بھی ہوتا ہے جو ستمبر یا نومبر انٹیک کا جاتا ہے لیکن وہ بڑے کم ہوتا ہے جنرلی فیبریری میں اور جولائی میں ہوتے ہیں اسٹریلیا کے لیے جو ایڈمیشنز ہیں تو ایک تو آپ نے ڈیڈلائنز کو بھی ذہن میں رکھنا ہے اپلائے کرتے ہوئے چیزیں اچھا اس میں اب آپ سے میں ڈسکس کرتا ہوں کہ خدا نخواستہ اگر آپ کا ریجیکٹ ہو جاتا ہے ویزا تو آپ کو کیا فینانچل لاسز آپ بیئر کریں گے اس پر سب سے پہلے کہ جو کالج فی آپ نے جمع کروائی ہوتی ہے اس پر سے نائنٹی فائی پرسنٹ آپ کو واپس مل جاتی ہے لیکن یہ ریفنڈ نائنٹی ڈیز کا وہ ٹائم ہوتا ہے نائنٹی ڈیز میں وہ یا نائنٹی ڈیز کے بعد آپ کہہ لیں آپ کو وہ پیسے ملتے ہیں ویزا فی آج کل جو اگر آپ ایکسچینج ریٹ کے ساتھ سے دیکھیں تو ایسٹیمیٹڈ وہ بنتی ہے ایک لاکھ پینتیس ہزار یہ آپ کی ٹوٹلی لاس ہو جائے گی ہیلتھ انشورنس دو ہزار سے لے کے چوبی سو تک اسٹریلین ڈالر ہے یہ آپ کو ریفنڈ ہو جاتی ہے میڈیکل جو آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ تھرٹی فائیو تھاؤزن پی کے آر کا ہے یہ بھی آپ کی اماؤنٹ زائع ہو جائے گی بائیومیٹرک جو ہے آپ کے وہ ایٹ تھاؤزن وننڈڈ پی کے آر ہیں یہ بھی آپ کے زائع ہو جائیں گے موسٹلی جو ہے ابھی کووٹ کی وجہ سے کچھ چینجز آئی تھیں تو آپ کی یونیورسٹیز میں کلاسز جو ہے نا وہ آن لائن کی آپشنز بھی مجود ہیں اور آن لائن کلاسز میں پھر یہ ہے کہ آپ کے پاس باقی پورا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ ورک ہوا کر سکتے ہیں اگر آپ ماسٹرز میں کرتے ہیں ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں تو باقی چیزیں تو سیم رہیں گی ماسٹرز میں جو اچھا جو انسیٹیوٹ ہے جہاں پہ جس کے بیس پہ ہمیں ویزا لگنے کے چانسز اچھے ہوتے ہیں اس کی فیز پر سمیسٹر تقریباً بارہ ہزار ہے اسٹریلین ڈالر کمپلیٹ ڈگری کی فیز بن گی تقریباً ففٹی تھاؤزن فورٹی ایٹ تھاؤزن اسٹریلین ڈالر اس کیس میں بھی آپ نے ٹویلپ تھاؤزن جو فرسٹ ہے آپ کا سمیسٹر فی کو پی کرنی ہے پاکستان سے باقی آپ نے وہاں جا کے خود سے منیج کرنی ہے اس سے ریلیٹڈ آپ کی کوئی بھی کیوری ہو برائے میربانی میرے کمنٹ باکس میں آپ لکھیں اپنا بہت خیار کیے گا اسلام علیکم